موسیقی پہلے جہاں ہم گئے تھے وہ یپی کریڈی کی پوری ایک بلڈنگ تھی اور بلڈنگ کے ٹاپ پہ یپی کریڈی لکھاوا تھا اور وہ بھی برانچ تھی یہ برانچ زیادہ قریب لگتی ہے مجھے تو اس برانچ میں آگے بھی آپ پیسے جمع کروا سکتا ہے یپی کریڈی کی برانچ میں تیس جمع کروا کے باہر آ گئے ہیں اور یہاں پہ تو موسم بدلتے ایک تو ٹائم نہیں لگتا دوسرا موسم تو چلو بدلے بدلے ابھی دھوپ نکلی بھی تھی تو گرمی لگ رہی تھی اور اب دھوپ چلی گئی ہے تو ٹھن لگنا شروع ہو گئی ہے تو یہ بڑا امیزن پارٹ ہے لگن انجوائے کر رہے ہیں بیدر اس بیوٹی فول لیون ٹیسل میں کافی ہے کوش ایریا ہے اور یہاں پہ جو آؤٹلٹ وغیرہ بھی آپ یہ میرے پیشنے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ جو آؤٹلٹ اور شوف وغیرہ بھی اسی ساف سے ہیں اور مہنگی چیزیں ہیں یہاں پہ جو نورمل ڈونر جو ہے وہ اگر نورمل ایریا میں اگر آپ کو ملتا ہے لیٹس پوز دس بارہ یہ چودار پیکا ملتا ہے تو یہاں پہ بیسر پیکا ملے گا آپ کو ٹھیک ہے تو جو آپ نے کافی وغیرہ کروا کے آنی ہے کوٹو وغیرہ کھچوا کے آنی ہے وہ آپ نے کسی علاقے سے کھچوا کے آئیں وہاں سے آپ کو سستی پڑھ جائیں گی یہاں سے کروائیں گے تو مہنگی پڑھیں گی تو یہ اس چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم جا رہے ہیں ہم بیسی کی طرف کانسلیٹ کی طرف ہم بیسی بار بار آتے ہیں دین میں کانسلیٹ کی طرف جا رہے ہیں پاکستان کانسلیٹ اور ہم ابھی جو میرے دوستوں ساتھ ان کے ڈاکومنٹ سمیٹ کروائیں گے ٹرافک بہت زیادہ ہے میں کوئی مجھے جگہ نہیں دے رہے ہیں میں پاکستان میں اپنے پاکستان ایک بڑی سی بس بھی آ رہی ہے میں پاکستان مجھے اشارہ تو بند نہیں ہوا مجھے جگہ مل گے ٹائم مل گیا اور میں نے روڈ پراس کر لیا ہے میرے دوست ہیں وہ آریٹھ ہی بہت آگے جا جو پیچھے پیچھے یہاں پہ اگر گاڑی پہ بھی آ رہے ہیں آپ تو گاڑی کی پارکنگ نہیں ملتی ہے یہاں پہ بڑی مشکل سے پارکنگ ملتی ہے پیشے کہیں کسی گلی میں جا کے آپ کو پارکنگ مل جائے گی تو اگر آپ گاڑی پہ آ رہے ہیں تو یہ چیزہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے ٹرافک کافی زیادہ ہے اچھا یہاں پہ یہ ایک جو چیز میں نے نوٹس کیا گاڑی نہیں روکتے ہیں سیم پاکستانی سٹائل ہے دبائی سے میں آیا ہوں تو دبائی میں گاڑی روک لیتے تھے یا گاڑی نہیں روکتے نیچے دے دیں گے اس لیے گاڑی کے روکنے کا انتظار کیجئے گا نہیں تو نیچے دے دیں گے ٹھیک ہے دبائی میں روک لیتے تھے گاڑی یہاں نہیں روکتے ہیں اوکے جی یہ ہمارا پیارا پرچم اور یہ آگے ہم دوارا کانسلٹ میں اچھا ٹائمنگ کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ٹائمنگ انہوں نے کہاں لکھی ہوئی ہے ٹائمنگ یہ ہے ٹائمنگ دیکھ لیں جو ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے آپ نے اسی ٹائمنگ میں آنا ہے اوپر نیچے آئیں گے تو آپ کو بند ملے گی اندر وہ ویڈیو نہیں بلانے دے رہے ہیں لیکن نلکیل کی بارش بھی سٹارٹ ہو گئی ہے اور ابھی ہم پاکستان کانسلٹ کے باہری ہیں جب آپ یہ فیس کو کہہ رہا جمع کروا کے آجیں گے اور جو کوٹو کاپیز جو میں نے آپ کو ڈاکومنٹیشن بتائی ہے وہ اگر آپ ساتھ لے آتے ہیں یا اگر نہیں لے کے آتے ہیں تو یہی سے پاپی کروا لیں گے یہ سارے ڈاکومنٹ آپ نے لے کے یہاں بھی آ جا رہا ہے اور جب آپ وہ کاؤنٹر پر جا کے اسے بتائیں گے کہ آپ نے فیس شما کروا دیا اور آپ کے بعد سارے ڈاکومنٹ ہے تو وہ آپ کو اندر بلائیں گے آپ کی پوٹو وغیرہ کھینچیں گے نیو اور سسٹم میں ڈاکومنٹ کریں گے آپ کے تھم پرنٹ بغیرہ لیں گے اور آپ کا جو پاسکوٹ ہے وہ ریکویس کر دیں گے تو آپ کو اتنے دن میں جو وہ ڈسکرائب کریں گے کتنے دن میں آئے گا اتنے دن میں وہ پاسکوٹ آجے گا اوکے تو ہم جا رہے ہیں اب گھر کی طرف ہم نے جو ہے کیا کہتے ہیں جو دوستے انہوں نے اپنا پاسکوٹ رنیو کرنے کے لئے ڈال دیا اب رنیووال پر کیونکہ انہوں نے ارجنٹ میں جمع کروایا ہے تو ویسے تو جو انہوں نے رسیپ دی ہے اس کے اوپر چار دن کا ٹائم لکھا ہے اور جو نورمل ہے اس کا دس دن کا ٹائم لکھا ہے لیکن جو وہاں پر پاکستانی کونسلٹ میں جو بندہ کھڑاوا تھا جو کونسلٹ کا ریپیزنٹیٹیو کھڑاوا تھا اس نے کہا کہ جو نورمل ہے وہ آپ کا 20 سے 25 دن میں آئے گا اور جو آپ کا ارجنٹ ہے وہ آپ کا 10 سے 15 دن میں آئے گا چلو وہ سمہا سمویر سیف پلے کر رہے ہیں کہ چلو اگر لیٹس دیر بھی ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کسمر کا چکر نہ لگے اگر ہمارے جو نیشنل آنڈ کا چکر نہ لگے اس وجہ سے اس نے اتنا ٹائم دیا اور باقی دو تین چیزیں یہ تھیں کہ وہاں پہ مجھے کافی لوگ ملے آپ یہاں پہ پاکستان کونسلٹ میں اگر جائیں گے تو کافی رش لگا ہوگا مطلب وہ رش ایسا ہوتا ہے کہ جتنے بھی اللیگل ہیں وہ اپنا آؤٹ پاس بنانے کے لیے وہاں پہ آتے ہیں تو جب میں نے جو اندر کونسلٹ کا ریپریزنٹیو ہے اس سے اگر پوچھیں گے کہ بھائی کیا ہے تو وہ کہے گا کہ یہاں پہ ہمارے پاس اصل میں کام ہی یہ تھا کہ ہم صرف ہیل لیگل کے آؤٹ پاس بناتے تھے یہ ابھی کچھ پڑے لکھے لوگ آنا شروع ہوئے ہیں جو کہ پاسپورٹ رنیو کروانے آتے ہیں مطلب پہلے تو کہتا ہے پاکستانی پاسپورٹ ہم اپنے ہی دیکھتے تھے اور پاکستانی جو آتے تھے یہاں پہ پاسپورٹ نہ آئی ڈی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا وہ کہتا ہے جب ہم کسی پاکستانی کا پاسپورٹ یا آئی ڈی دیکھتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ پڑا لکھا ہے تو یہ لوگ اب آنا شروع ہیں یہاں پہ تو یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو دیفینیٹلی ابھی کیونکہ اتنے زیادہ پاکستانی نہیں ہیں یہاں پہ ایڈوکیٹڈ یا بزنسمن یہاں پہ نہیں ہیں جیسے جیسے آتے رہیں گے تو یہ اپنا سسٹم بھی سیٹ کرتے رہیں گے ابھی ویسے سسٹم تو تو ان کا ٹھیک ہے اب پاکستانی کانسلیٹ سے ہم اور کیا زیادہ کٹ کر سکتے ہیں تو باقی everything is normal باقی جو جو فیملی یہاں پہ آتی ہیں وہ جو بچوں کے برس سرٹیفکیٹ ہیں وہ پاکستان سے فوران افیر کروا کے آئیں ٹھیک ہے پاکستان سے فوران افیر کروا کے آئیں گے تو یہاں پہ جس پوسٹ کو ٹرانسلیٹ کروایں گے اور قائم مقایم کرائیں گے اور سممیٹ کر دیں گے اگر وہ پاکستان فوران افیر سے سٹم نہیں کروا کے آئے تو یہاں پہ آ کے ان کو ٹرانسلیٹ کروانے کے باد اس کو پہلے جہاں کے consulate میں امیبیسی سے سٹم کروانا پڑے گا دن اس کو قائم مقایم کروانا پڑے گا اور آپ کو سممیٹ کرنا بڑے گا ٹھیک ہے اور ایک مطلب بس ریٹیف کےڑ کی جو فیس ہے وہ 20 ڈالر ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دو بچے ہیں تو چالیس ہو گئے تین بچے ہیں تو ساٹھ ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ دیپینڈ کرتا ہے کتنے بچے ہیں باقی پاسپورٹ کی فیس میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کتنی فیس ہے تو پرپیشن آپ نے اسی طرح سے کر کے آنی ہے اگر آپ کو کانسلیٹ میں کوئی بھی کام ہے لوکیشن جو ہے کانسلیٹ کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا لگتا کہ کانسلیٹ پاکستان کی استمبول میں کہاں خوار ہو جاتی ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں ایکزیکٹ ڈوٹ جو ہے نا لوکیشن جو پاکستان کانسلیٹ کی ہے ایکزیکٹ لوکیشن ہے آپ اگر وہ لوکیشن لگا کے مطلب میٹرو نیرس میٹرو سیشن پر اتر کے یا پاس پاس پر کسی بس پر اتر کے وہاں پر جائیں گے تو بلکل آپ کے گیٹ کے سامنے پہنچائے گی لوکیشن دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ٹیکسی پہ جا رہے ہیں تو ٹیکسی پہ بھی آپ وہ لوکیشن لگا کے ڈریکٹلی جا سکتے ہیں اپنی گاڑی پہ جا رہے ہیں تو وہ لوکیشن لگا کے ڈریکٹلی پاکستان کانسلیٹ کی لوکیشن پہ پہنچ سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو جو میرے پاس انفرمیشن تھی میں نے سوچا کہ میں آپ نے پاکستانی بھائیوں تک گلیبر کروں یہ انفرمیشن تو باقی کوئی بھی آپ کو بات پوچھنی ہو تو پلیز کومنٹ میں ضرور لکھے گا اور تینکیو سو مچ پور واشنگ میری ویڈیو پھر ملیں گے نیکس ویلوگ میں ایک نئے انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی